محطر مالک نارویے میں ہم اگر کسی بھی شنجن سٹیج یا یورپی یونین کا ہمارے پر ریزیڈنٹ کارڈ ہے پورٹوی علاقہ کی نشنلٹی ہو ہم نارویے میں جا کی کام کر سکتے ہیں بұلہ شبہ نارویے نہ صرف یورپی یونین شنجن بلکہ پوری دنیا کا ترقی آفتہ ممالک میں سے ایک ہے اگر آپ ہر سال کی یو اینو کی اقوام متعدہ کی لسٹ دیکھیں کہ کون سے ملک رہنے کے لیے سب سے بہتر اور بہترین ہیں تو ان میں ناروے ہمیشہ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آتا ہے یعنی کہ لیونگ سٹینڈری کے حساب سے ناروے بہت اچھا ملک ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ سیٹلمنٹ کی جائے وہاں پہ ورک کیا جائے کیونکہ وہاں پہ ورکرز کی بھی شارٹیج بہت زیادہ ہے عبادی اتنی زیادہ نہیں ہے ترقی آفتہ ملک ہے سیلریز کافی اچھی ملتی ہے وہاں پہ تو یہی وجہ ہے کہ پرتگال کے بارے میں بھی کافی دوستوں کے کومنٹ آئیں کہ اس کے نشنالٹی لینے کے بعد ہم ناروے میں جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک و شبیگی بات نہیں ہے نہ صرف شنجن سٹیٹ کیونکہ پرتگال ایک شنجن ملک ہے بلکہ اگر آپ کے پاس کسی یورپی ملک کا بھی پاسپورڈ اور نشنالٹی ہے تو پھر بھی آپ وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے صرف صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو کوئی نوکی وہاں پہ ورک پرمٹ ملنا چاہیے پہلی مردہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ناروے ڈاکومنٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے اور وہاں پہ آپ ایزی لی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے وہاں پہ رہ سکتے ہیں پروپٹیز خرید سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں آپ کو وہی رائٹس ملیں گے جو وہاں کے رہنے والے نارویجن لوگ کو ملتے ہیں دوستو یہی انفرمیشن ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ